میرے خیال میں سنا بلوچ نے اور اس سے قبل ملک صاحب نے جو دو قرار دادے ایوان میں لائی تھی دونوں قرار دادے انتہائی اہم تھی اگر ان پہ ہمارے حکومتی عراقین میں سے بھی کوئی بیٹھ کر ان پہ بحث کرتا آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں میرے خیال میں یہ تمام مسائل جو ہے اگر ان اس پہ بحث کرے اور ان کی حل کے لئے یہاں پہ کوئی حکمتی عملی بنائے تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے چاہے وہ بے روزگاری ہو جناب سپیکن چیرمن صاحب چاہے وہ بدمنی ہو غربت ہو اپوزیشن کی طرف سے میرے خیال میں بہت اچھے قرار دادے اس ایوان میں آتے ہیں اور خصوصاً سنہ بلوچ اس پہ گھنٹوں بھی تقریر کرتا ہے اب اس آل کے خالی دیواروں کے ساتھ گھنٹوں بحث کرنا میرے خیال میں اور وقت کا زیان ہمارے دوست جتنے بھی قرار دادے لاتے ہیں جناب چیرمن صاحب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ صوبے کی جو حالات ہیں یہاں پہ بے روزگاری ہے یہاں پہ ہمارے جتنے مسائل ہیں ان پہ بحث کیا جائے اور ان کے لئے کوئی ایسی حکمت عملی بنایا جائے تاکہ یہ صوبے ترقی کر سکے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اس صوبے کی ترقی کو نہیں دیکھنی ہے جب ہماری پی ایس ڈی پی بنتی ہے بجائے ہم غربت بے روزگاری وسائل میں جو مسلسل کمی ہے ان پہ بیس کرنے کے لئے اور ان کے لئے کوئی طریقہ کار نکالنے کا ہم تو کچھ ایسے منصوبے لانا چاہتے ہیں جس سے ذاتی طور پہ ہمیں کوئی فائدہ ہو ہم روڈ بنانا چاہتے ہیں ہم خالی بلڈنگیں بنانا چاہتے ہیں ہم کچھ ایسے ترقی کے خواہان ہیں جس سے ذاتی حوالے سے ہمیں کوئی کچھ مل جائے آپ نے دیکھا جناب چیرمن صاحب کہ گزشت دور حکومت میں یہاں پہ بتیس ازار پوسٹے جو ہے خالی پانچ سال تک ہمارے پی ایس ڈی پی میں آتی رہی اور جب یہ سال کا ہینڈ ہوتا ہے تو پھر وہ پوسٹے واپس چلی جاتی ہیں اور گزشت کئی عرصے سے ہم نے بالکل برتیا اس صوبے میں بند کر دی ہے اور بدقسمتی سے جب بھی کوئی یہاں پہ اشتیار اخبارات میں آتا ہے تو اس اخبارات میں برتی ہونے سے پہلے ہی عدالت میں چلا جاتا ہے اور اس پہ اسٹے آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سالوں انتظار کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا صوبہ وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس وسائل کا استعمال اس وسائل کو بروے کار لانا اس وسائل کو لوگوں کے لئے بڑھانا میرے خیال میں یہ حکومت حکومتوں کا فرض ہے کہ یہ اس قسم کے وسائل کو آگے بڑھائے اور اس صوبے کے عام آدمی تک پہنچا ہے تاکہ جس سے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع قائم ہو سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک قدرتی عبر ہے کہ ہماری اسی فیصد لوگوں کو جو ذریعہ مہاش ہے یا تو وہ گلبانی ہے یا تو وہ ذراعت ہے اور وہ بھی وہ پرانے اور فرسودے طریقے سے جو ہماری ذراعت چلی آ رہی ہے ہم لاکو ٹن پیاس تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس پیاس کو خوش کرنے کیلئے ہمارے ساتھ ایک فیکٹری بھی نہیں جس طرح سنہ بلوچ نے کہا کہ ہر ظلے میں جنگی بنیادوں پر سنتی زون بنایا جائے جنگی بنیادوں پر تو چھوڑ دو اگر سال میں یہ اپنی وجٹ میں کچھ اس قسم کی ہم کوئی سنتی زون بنایا ہے اور کسی علاقے میں ہماری جو زمیداری پیدا ہوا رہے ہیں ان کو اگر ویلیو ایڈیشن کر کے میرے خیال میں بہت سارے لاکو لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہو جاتی ہے جناب چیرمن صاحب اور ساتھ ہی اس صوبے کے جو اس کی جو ذر مبادلہ اس ملک کے ذر مبادلہ میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے حالی میں جناب چیرمن صاحب ہم نے چینہ کا ایک دورہ کیا تھا وہاں پہ دو تین چیزیں ہم نے دیکھی اس کے ایک چھوٹے سے صوبے میں ہم لوگ ارمچی گئے اور وہاں پہ ایک زمیداری علاقے میں گئے ہماری ویزٹ بھی زمیداری کے حوالے سے تھے ایک جگہ پہ ہم نے ٹوماتو پیسٹ کا ایک وہاں پہ فیکٹریہ لگی ہوئی تھی ہم نے ان کا دورہ کیا جناب چیرمن صاحب اس فیکٹریوں میں اتنی زیادہ پیداوار ہوتی تھی میرے خیال میں اگر بلوستان کی بجٹ جتنے ہماری بجٹ ہے اتنی ان کی آمدنی جو ہے ان فیکٹریوں سے ہوتی بدقسمت یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار ہماری زمیدار کی جو جتنی بھی اس کی کاشت ہے اس کی کوئی قیمت کبھی ہماری مارکیٹ میں نہیں ملتی اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ہم پیاز بھی درامت کرتے ہیں ہم حالوی درامت کرتے ہیں ہم دیگر جو ذریع چیزیں ہماری ملک کے اندر جو وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے ہماری اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہماری زمیداروں کو اس کی قیمت نہ ملنا اور اس کے بعد جب ہم اس کی کاشت چھوڑ جاتی ہے پھر آپ کے امسائے ممالک سے جو ہے وہاں سے آ جاتی ہے اور پھر ہماری پیسے جو ہم نے خود ایکسپورٹ کر کے کچھ کمانا ہوتا ہے اس ملک کے لئے کوئی ذریع مبادل ہے کمانا ہوتا ہے ہم اپنے پیسے جو ہے دوسرے ملکوں پہ بھیج دیتے ہیں ہم نے تو یہ سنا تھا جناب چیئرمن صاحب کہ کبھی کبھار چینی کی پہلے پڑ جاتی تھی تو ہم چینی کے باہر ملک سے امپورٹ کرتے کبھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری گندم ختم ہوئی ہم وہاں سے امپورٹ کرنا شروع کیا لیکن کبھی کبھار ہماری زمیدار جو خود گندم ہوگاتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سال ہم نے اتنی زیادہ گندم ہوگائی کہ لوگوں کو قیمتیں مل ہی نہیں رہی تھی اور ویاری کے مقام پہ زمیداروں نے اپنی گندم ہی جلا دیا اسی طرح بلوستان کے سڑکوں پہ آپ نے ٹرماٹروں کو جو ہے لوگوں نے پھینکتے دیکھا پیاز جو ہے لوگوں نے اپنے جلائے آپ کی سیب جو ہے اس وقت تیار ہے میرے خیال میں اتنے بڑے بلوستان کے اندر آپ کے لیے ایک ایپل پراسسنگ پلانٹ نہیں ہے جو آپ کی سیب کو جو ہے پراسس کر کے وہ انٹرنیشنل کسی منڈی کے لیے تیار کرے اور وہاں پہ آپ ایکسپورٹ کریں اتنے بڑے صوبے میں جب آپ لاکوٹن پیاز پیدا کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی سنتی زون نہیں ہے اتنے بڑے صوبے میں جب آپ اتنے زیادہ دیگر سبزیات اور پل پیدا کرتے ہیں ستر کے قریب میرے خیال میں سبزی اور پل بلوستان میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ سارا سال اس ملک کو ہم دیتے ہیں اس صوبے کو فروڈ باسکٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فروڈ باسکٹ آف پاکستان جو اس صوبے کو سوائے اس زمیدار جو سارا سال محنت کرتے ہیں ان کو بھی اس کی قیمت صحیح طور پر نہیں مل پاتے سنا بلوچ کا جو اصل قرارداد تھا اس کا لبے لباب بھی یہی تھا کہ حکومت جو ہے جنگی بنیادوں پر کوئی سنتی زون بنائے اور نہیں تو اپنی زیراعت کو ویلیو ایڈیشن کوئی فیکٹری لگا کر جو ہے میرے خیال میں لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی دے سکتا تھا اور اپنے اس مسنوات کو جو ہے ایکسپورٹ کر کے جو ہے وہ اس ملک کے لیے بھی ذریعہ مبادلہ کماتا تھا آج تو ہونا چاہیے تھا جناب چیرمن صاحب کہ اس پہ ہماری حکومت بحث کرتی کیونکہ سنا بلوچ کے اس قرارداد کے اندر یہ بات ہے کہ ہماری وو پی ایس ڈی پی جو اس وقت عدالت میں ہے اس میں غیر پیداواری منصوبوں کو ترک کر کے ہماری صوبہ صوبہ حکومت ہمارے وزراء آج اس پہ بحث کرتے خود ہی وہ اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کہتے کہ واقعی ہم نے بہت سارے ایسے منصوبے رکھے ہے جس سے شاید اس صوبے کے مفاد میں نہ ہو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے صوبے کے تھول ورز میں کوئی اس قسم کا سنتی زون بنائے جس سے لوگوں کو روزگار بھی میاہ ہو جس سے صوبی بھی ترقی کر سکے اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے جتنی پیداوار ہمارے اپنے صوبے کے اندر اس وقت پیداوار ہے اس کی ویلیو ایڈیشن ہو اور یہ چیز پھر آپ کسی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے اس ملک کے لیے بھی ذریعی مبادلہ کم آ سکتے ہے یہ تو حکومت ہی کر سکتی ہے کہ آج وہ خود اپنی رضا مندی سے اٹھ کر اس پہ بحس کرتے لیکن آج مجھے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا جس طرح ہمارے دوسرے قرارداد اسی طرح گزر گئے اپوزیشن ان پہ بھولتے رہے شاید اس سنہ بلوج کے قرارداد جس نے اس پہ طویل بولی اور ایک گھنٹہ تک ان دیواروں سے باتیں کرتا رہا میرے خیال میں اسی طرح منظور ہو کر پھر اسی اس کے اندر جو ہے ہاں پہ ہمارے اجلا سے ہوتے ہیں ان پہ لاکھوں روپے خرچ کر وقت کا زیان کرتے ہیں تو میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی ایک دو ہمارے جو وزراء صاحبان اس وقت تشریف فرما ہے ان سے کہ اس قرارداد کو پڑھے اور اس پہ بحث کریں اور خود ہی جو سنہ بلوج کا اس کو آگے بڑھانے کیلئے آپ غیر جو سنتی ترقی ہے جو غیر پیداواری منصوبے ہے ان کو تر کر کے اس قسم کے منصوبے آج ہی آپ کوئی کنسپٹ پر عدالت کے اندر کوئی جمع کر کے خود اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق اس صوبے کے ترقی کو آگے بڑھانے کے لئے کوئی کردار ادا کریں آخر میں میں اس قراردار کی برپور عمایت کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ دو تین وزراء صاحبان آئے ہے اور اس پہ یہ برپور بولیں گے اور وہ بھی اس قراردار کی عمایت کریں گے اس صوبے کے مفاد کے خاطر اور اس صوبے کے عوام کی مفاد کے خاطر اور امید ہے کہ یہ قراردار ایک مشترک قراردار کی شکل اختیار کریں گے اور یہ قراردار منظورو گے بات بروند